اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سمیت کرتا ہوں کہ آپ سب خریصی ہوں گے اور الحمدللہ یار میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پلے بیک بفر سپیٹ کے بارے میں کہ اس کو آپ ایڈی ایس گراس ویلی میں کیسے مینج کر سکتے ہیں اگر آپ ایک نارمل یوزر ہیں آپ کے پاس بہت چھوٹا پی سی ہے تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے تو چلیے اپنی ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایڈی ایس گراس ویلی پر اپنی جو بفر سپیٹ ہے اس کو مینج کیسے کر سکیں گے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ٹائم لائن میں نے اوپر رکھی ہوئی ہے بین ہماری نیچے ہے اور ہمارا جو پریویو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جو بفر سپیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی جو ٹائم لائن کے یہ والا حصہ ہے یہاں پر آپ کو ڈسپلے ہوتی ہے جہاں پر ابھی پاز لکھا ہوا ہے تو اس لیے اوپر لے آیا میں تاں کہ آپ کو یہاں پر بفر سپیٹ اچھے طریقے سے نظر آ سکے تو سب سے پہلی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ آپ جائیں گے اپنے ای ڈی ایس گراس ویلی کی سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ آ جائیں گے سسٹم سیٹنگ میں سسٹم سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ اپلیکیشن میں آ جائیں گے اپلیکیشن میں آنے کے بعد آپ آ جائیں گے پلی بیک پر جیسے آپ پلے بیک پر آئیں گے یہاں پر اگر دیکھیں تو پلے بیک بفر سائز کا ہے ہمارے پاس تو یہاں پر ہم نے اس کو آٹھ جی بی رکھا ہوا ہے اگر آپ کا یہاں سے کم ہے تو آپ اس کو یہاں سے فل کر سکتے ہیں آٹھ جی بی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی ریم اگر آپ کی ریم آٹھ جی بی سے کم ہے تو آپ یہاں پر آٹھ جی بی کر بھی دیتے ہو تو میرے حال سے کوئی خاص بینیفٹ ہے جو وہ آپ کو نہیں ملنے والا اگر آپ کے پاس چار جی بی ریم ہے یا پھر چھے جی بی ریم ہے تو آپ اس کو چار جی بی یا پھر چھے جی بی ہی رکھئے گا اگر آپ کے پاس آٹھ جی بی ریم ہے یا پھر آٹھ جی بی سے اباؤ ریم ہے تو آپ اس کو آٹھ جی بی پر رکھ سکتے ہیں تو اس کے آگے آ جاتا ہے بفر فریمز تو فریم ہیں جو وہ آپ نے یہاں پر فل کر لینے ہیں پندرہ فریمز اب یہ پندرہ فریم کیا ہوتے ہیں جب آپ اس ویپنی ویڈیوز کو پلے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو نظر آتا ہے ایک بٹا دو سو پچاس ایک بٹا پچاس ایک بٹا ون ہنڈرٹ تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں فریم ایک کا مطلب فریم بٹا مطلب آپ کے فریم کتنے ہائی ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اگر آپ کی ویڈیوز وہاں پر انٹرنیٹ کی سپیٹ اچھی ہے تو وہ آلریڈی بفر ہو جاتی ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ بند بھی ہو جائے تو جتنی وہ بفر ہو چکی ہوتی ہے اتنی وہ پلے ہو جاتی ہے آپ کی ویڈیو تو اسی طرح بفر سپیٹ یہاں پر بھی ایڈی ایس گراس ویلی میں بھی کام کرتی ہے تو آپ نے یہاں سے جو فریم ہے ان کو فل کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو فریم ہے وہ پندرہ پر جا کر آپ کا جو پلے بیک ہے وہ آپ کو پریویو نظر آئے اس کے بعد پھر آپ کی بفرنگ سپیڈ پر آپ کے فریم اوپر جاتے ہیں یا پھر نیچے آتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک پرجیکٹ ہے میرے پاس جو کہ میں نے رکھا ہوا ہے یہاں پر اس ٹین ایٹی ٹوینٹی فائف ایف پی ایس پی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس پر اگر ہم ایفیکٹ کی بات کریں تو یہاں پر میں نے بس سمپل لیوٹر کا ایفیکٹ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر اور لیوٹر کا ایفیکٹ لگانے کے بعد یہاں پر ایک فائل پر میں نے بورس ریڈ ہے جو اس کو بھی ڈریک اینڈ ڈراب کیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ تھوڑا سا ہیوی ہے تو یہاں پر ہم اپنی بفر سپیڈ کو ذرا چیک کر سکیں گے تو ہم یہاں پر اپنی ویڈیوز کو کرتے ہیں پلے اب جب آپ پلے کریں گے تو یہاں پر آپ چیک کریں تو یہ والا جو ہوتا ہے ایک بٹا ٹوینٹی فائف اب یہاں پر ہماری جو بفر سپیڈ ہے وہ ہماری ون پہ آ چکے ہیں مطلب ہمارا ایک فریم ہے جو وہ فریم بائی فریم چال رہی ہے کوئی بھی ہماری جو ٹائم لین ہے وہ یہاں پر بفرنگ نہیں کر رہی مطلب ہم جو بھی یہاں پر ایفیکٹ کریں گے اس کی جو ریل ٹائم پرفارمسک ہے وہ ہم یہاں پر نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ بفر سپیڈ ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہے تو آپ اس کو انکریز کیسے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس بھی یہ مسئلہ آ رہا ہو آپ بھی ٹین ایٹی ویڈیو آڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو یا پھر ور کے ویڈیو آڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو اور آپ کی بفر سپیڈ کی جو سیٹنگز کا ہے وہ بھی آپ کے ایڈی ایس گراس ویلی سے ہنڈڈ پرسنٹ اوکی ہے تو آپ کیسے اس کو مینج کر سکو گے آپ آ جائیں سیمپل اپنی سیٹنگ میں سیٹنگ میں آنے کے بعد آ جائیں پروجیکٹ سیٹنگ پر پروجیکٹ سیٹنگ پر آنے کے بعد آپ آ جائیں چینج کرنٹ سیٹنگ پر جیسے ہی آپ چینج کرنٹ سیٹنگ پر آئیں گے تو آپ کے سامنے پروجیکٹ کی سیٹنگ ہے جو وہ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے آ جانا ہے ویڈیو پری سیٹ میں جیسے ہی آپ ویڈیو پری سیٹ کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر یہ جو سیکنڈ لاسٹ والا آپ کو فریم نظر آ رہا ہے ایس ڈی پال سیون ٹونٹی ایکس فائف سیون سکس ٹونٹی فائف ایف پی ایس سولہ نو ٹھیک ہے تو آپ اس کا انتحاب کر لیں گے آپ اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد پلائی کر کے اوکے کر لیں آپ پھر ڈریکٹ اوکے کر لیں دونوں ایک ہی ہے یار جیسے آپ بہتر سمجھو ٹھیک ہے تو آپ دیکھو ہمارا وہی چیز ہیں اب ایڈی ایس گراس ویلی میں نا ایک چیز جو بہت زیادہ لوگوں کو پسند ہے اور فائنلی مجھے بھی وہ بہت زیادہ پسند ہے وہ پتہ کون سی چیز ہے اگر آپ یہاں پر ایک پرجیکٹ لیتے ہو اس پرجیکٹ پر آپ کام کرتے ہو اس میں آپ نے دو تین سو کلپ ہیں جو وہ یوز کیے ہیں تو یوز کرنے کے بعد آپ جب اپنے پرجیکٹ کی ویلیو کو چینج کرتے ہو مطلب آپ ٹین نیٹی سے اس کو فور کے کرتے ہو تو آپ کے جتنے بھی کلپ آپ کی ٹائم لین پہ ہوں گے وہ already 4K میں کنولٹ ہو جائیں گے ایک ایک کلپ کو آپ کو کنولٹ نہیں کرنا پڑے گا جبکہ اگر ہم بات کریں اڈاب پریمیر کی تو اڈاب پریمیر ایسے نہیں کرتا اگر آپ اڈاب پریمیر پر آپ نے 720 کا پرجیکٹ لیا ہوا ہے تو آپ اس کو بعد میں 1080 میں ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے اس کو کنولٹ کر کے تو بھی آپ کو اگر آپ کا 100 کلپ ہے تو مینول ایک ایک کلپ کی آپ کو پھر سے سیٹنگ کرنی پڑے گی تو اگر دیکھا جائے تو ڈی ایس گراس ویلی اس خوالے سے بہت زیادہ بیسٹ اپلیکیشن ہے تو چلیے اب میں دوبارہ سے یہاں سے اس کو پلے کرنے والا ہوں دوبارہ سے میں آپ کو ذرا دکھا دوں پروجیکٹ سیٹنگ تو یہاں پر ہم نے کرنٹ سیٹنگ ہے جو وہ ہم نے لی ہوئی ہے جو ہم نے یہاں سے چینج کیا اور میں اس کو اکے کرنے والا ہوں اب دوبارہ سے اگر تو ہمارے وہی افیکٹ اپلائنگ ہیں اور ہماری جو بفر سپیٹ ہے وہ ہم بہت زیادہ اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہیں اور ہماری بفر سپیٹ اپ کی طرف ہی جاری ہے نہ کہ ڈون کی طرف ہو رہی ہے تو بفر سپیٹ آپ اس طرح اپنی انکریز کر سکتے ہو اب یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ نے ساری ویڈیوز کیا چاہے وہ ایک گھنٹے کی ہو دو گھنٹے کی ہو آپ نے اس کو کمپلیٹ ایڈٹ کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے اور جب آپ اس کو ایڈٹ کر لوگے تو پھر آپ آ جانا سیٹنگ پر سیٹنگ پر آنے کے بعد آپ آ جانا پروجیکٹ سیٹنگ پر پروجیکٹ سیٹنگ پر آنے کے بعد آپ یہاں سے دوبارہ اپنا جو 1080 والا پروجیکٹ ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اوکے کر لینا جب آپ اس کو اوکے کرے گے تو آپ کی جتنی بھی ویڈیوز آپ کی ٹائم لائن پر ہوگی وہ 1080 میں کنولٹ ہو جائیں گی اور سیمپل آپ F3 پریس کر کے اپنی ویڈیوز کو ایکسپورٹ لگا سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور ایک اچھے ویڈیو اڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبالیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے جو کہ ہے فی ایس فائف ڈاٹ کام اگر اس پر آپ آتے ہو تو اس کا ایک ایشو چل رہا ہے کیونکہ فی ایس فائف ڈاٹ کام ہے جو وہ میں اس کو چینج کر رہا ہوں تھوڑا سا تو اس وجہ سے آپ کو وہاں پر ابھی صرف اور صرف ایک پوسٹ ہے جو وہ دیکھنے کو یہاں پر مل رہی ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ کام نہیں کر رہی وہ فیک ہے مطلب اس طرح کہ مجھے کافی کمنٹس مل رہے ہیں کیونکہ دھو تین دن ہو چکے ہیں میری ویب سائٹ ہے جو وہ کام نہیں کر رہی تو جب آپ ویب سائٹ پر آتے ہو تو وہاں پر آپ کو ایک سنگل پوسٹ ملتے ہو ویسے تو میں اس پر ایک ویڈیوز بنا چکا ہوں یہ والی اگر آپ نے واش نہیں کی تو آپ اس والی ویڈیوز کو واش کر لیجئے گا آپ کو فائنلی ویڈیوز کا پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اگر آپ پہلے والی fes5.com پہ جانا چاہتے ہو تو آپ سیمپل یار آ جاؤ یہاں پر لکھو گے film edit school ٹھیک ہے school آگے آپ لکھو گے blogspot.com آگے ہم لکھنے والے ہیں .blogspot.com ٹھیک ہے تو آپ اس ڈریس پر آ جاؤ گے جب آپ اس ڈریس پر آو گو تو وہ پہلے والی جو ویب سائٹ ہے fes5.com وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب میں اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کو blogs اپنا گوگل کی طرف سے convert کر کے میں ورلڈ پریس پر لے کر جانے والا ہوں تو اسی وجہ سے اس کا جو domain ہے وہ تھوڑا سا issue بنا ہو ہے جیسے ہی وہاں پر میرا theme وغیرہ ready ہو جائے گا تو میں اپنی جو ویب سائٹ ہے fes5.com کی یہ جتنی بھی پوسٹڈ ہیں یہ ساری پوسٹیں آپ کو اس والی ویب سائٹ پر پھر سے دوبارہ سے دیکھنے کو مل جائیں گی تو آئی حوپ کہ آپ کو پتا چال گیا ہوگا ویب سائٹ کے بارے میں بھی ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو اور ایک اچھے ویڈیو اڈیٹر بننا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لینا تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ